اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں محمد زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیوم سٹیڈیم ٹریلز ہمارا محول درجہ پنجم کا آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر ناؤ اور تس تو چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں پیج نمبر نائن چھوٹی بڑی ہڈیوں کی باتیں ہیں تو اس کا مطالعہ کیا آتا ہے کرتے ہیں سر سوہم کو بلا کر ایک نلی پکڑنے کو بولے یہ سوہم ہے اس کو ایک نلی پکڑنے کے لئے بولے اسے انگوٹھے اور انگلیوں سے پکڑو سوہم نے انگلی پکڑی انگلی انگوٹھے اور اس انگلی سے سر نے سبوں سے کہا ہماری انگلیوں کو دیکھو انگلیوں میں کتنی جگہوں پر شکن پڑے ہیں کتنی جگہ شکن ہیں ایک دو تین ایک دو زفر نے کہا انگوٹھے میں دو جگہ اور انگلیوں میں تین جگہوں پر جی کو نے کہا دو انگلیوں کی جڑیں دو جگہوں پر ہیں رقیہ بولی دو جگہوں سے دو ہڈیاں کلائی تک گئی ہیں سر ان کے جوابات سے بہت خوش ہوئے تم لوگوں نے ٹھیک ہی کہا کلائی سے پانچ انگلیوں تک کی کتنی ہڈیاں ہیں کن لو یہ کہتے ہوئے سر نے ہاتھ کی تصویر بنائی ذرا سوچ کر جی کو نے کہا سر جسم میں تو بہت ساری ہڈیاں ہیں کئی سو ہو جائیں گی سنالی بولی کیا ساری ہڈیاں اسی طرح گینی جا سکتی ہیں اگر ایسا نہیں بھی ہو تو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہڈیوں کی کل تعداد ایک سو ہے نہ کہ دو سو یا تین سو تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا اور اپ نے کہا ہڈیاں کتنی ہیں اسے کیسے جانا جائے کسی بھی جاندار کا دھانچہ دیکھو جاندار کا دھانچہ دیکھنے سے ہم لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی ہڈیاں ہیں ہڈیاں مختلف ناب کی ہیں کہنی سے کلائی تک کہیں بھی شکن نہیں صرف ایک ہی ہڈی ہے یہ کتنی بڑی ہے انگلیوں کے سروں پر ہڈیاں کتنی چھوٹی ہیں اچھا یہ یہاں پہ ہے کہنی سے کلائی تک کہنی سے کلائی تک اصل میں ایک ہڈی نہیں دو ہڈی ہے کندے سے کہنی تک صرف ایک ہڈی ہے بھارال روپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی مختلف جگہوں پر دبا کر دیکھا اس کے بعد اس نے کہا کلائی سے کہنی تک دو ہڈیاں ہیں لیکن کہنے سے کندے تک نلی جیسی ایک ہڈی ہے جی دیکھئے یہ غلط لکھا ہوتا ہے نا ٹھیک کہتے ہو اسی طرح ہاتھ دیکھ کر جسم کے کس حصے میں کیسی ہڈیاں ہیں اگر کرو ٹھیک ہے دیکھو سمجھو اور لکھو مختلف جگہوں کی ہڈیوں کی جسامات اور ان کی شکلیں سمجھنے کی کوشش کرو کہاں کی ہڈیاں چھوٹی ہے درمیانی ہے بڑی ہے یا پھر کہاں کی ہڈیاں چھوٹی درمیانی بڑی یہ کریں گے ہم لوگ پہلے اس چپٹر کو آگے پڑھ لیں اس کے بعد تو پیج نمبر دس میں آتے ہیں نا یہ پیج نمبر دس پیج نمبر دس میں ہڈیوں کے جوڑوں کی معلومات چلیے آگے چلتے ہیں ہڈیوں کے جوڑوں کی معلومات ہڈیوں کی تعداد گنتے گنتے ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہڈیوں میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں جوڑ نہیں ہوتے تو نلی پکڑی نہیں جاتی کرکٹ کے کھیل میں اسپینر گنت پکڑ کر نچاتے ہوئے چھوڑتا ہے دیکھے یہ چھوڑ رہا کلائی تک ساری اونیاں کام کرتی ہیں کلائی سے لے کر اونگلیوں کے سرے تک کتنے جوڑ ہیں سر جب درجے میں آئے تو وسیم نے اپنے اونگلیاں موڑ کر اس طرح دکھایا جیسے وہ گیند پکڑ لاؤ سر نے کہا ہڈیاں ڈھاچہ ہے اور جوڑ بندن ہے جی ان کو باندنے والی جو چیز ہے وہ جوڑ ہے اور ہڈی بس ڈھاچے کی نمہ ہے ہڈیوں کے جوڑ کو ڈھاچہ کا بندن کہتے ہیں تب جسم میں کتنے جوڑ ہیں جسم پر ہاتھ رکھ کر اور یا دی ہوئی تصویر کو دیکھ کر گنو رنجن نے کہا اتنی ہڈیاں کیا ان کے الگ الگ نام بھی ہیں چند نام بتا رہا ہوں کہنی سے کلائی تک آلنا اور ریڈیس کندے سے کونی تک ہیومرس ریڑ ویٹربرل کلم کمر سے گھٹنا تک فیومر گھٹنا سیڑی تک ٹیبیا فیبولا ہڈیا ڈھاچہ کے بندن سے کس طرح لگ رہتی ہیں رسیوں جیسی ایک چیز سے جسے لیگامینٹ کہتے ہیں لیگامینٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور جونوں کی چاروں طرف ایک رقیق شہ موجود ہے موجود رہتی ہے اس کی کمی سے ہڈیوں کو حرکت کرنے میں دشواری ہوتی ہے ریڈینا بولی جمناسٹک کرنے سے جون بہت لچکدار ہوتے ہیں ٹھیک کہا اور ہڈیاں مضبوط بنانے کی ایک کلسیم کی ضرورت کرتی ہے دودھ اور انڈا میں یہ پائی جاتی ہیں دیٹھ کر اور گن کے لئے لکھو جسم کے ہڈیوں کی ہڈیوں کو دیکھ کر گن کر لکھو یہاں کچھ سوال رہت ہیں آگے یہاں بھی سوال رہت ہیں ہڈیوں کو مضبوط برانا ہے جونوں کو لچکدار بنایا گفتابو کرو کر کے خود سے لکھنا ہے تو ہم لوگ بس یہی تک آج کریں گے تو چلتے ہیں سوال جواب کی طرف ہم لوگوں نے پڑھ لیا بہت ساری ہڈیوں کے بارے میں یہاں پر بھی اب سوال جواب کرتے ہیں پین ٹول لے لیں اور کہاں کی ہڈی ہے تو مختلف جگہ کے ہڈیوں کے بارے میں غور کیجئے اور اس کے مطابق ہم لوگ کیا کریں گے حل کریں گے سوال جواب تو سب سے پہلے انگلیوں کو لیتے ہیں کس کو لیتے ہیں انگلیاں انگلیوں کے ہڈی چھوٹی ہوتی ہے ہے نا اس کے بعد کلائی سے کونی تک یہ ہے بڑی ہڈی ہتھیلی کے ہڈی انگلی کے بعد یہاں ہتھیلی سے لے کے کلائی تک جو ہڈی ہے وہ ہتھیلی کے ہڈی ہے نا ایک منچ ہتھیلی کی ہڈیاں ہتھیلی کے ہڈیاں درمیانی قسم کی ہیں انگلیوں سے جو سے نزبت جو ہے بڑی ہے اچھا کمر سے ٹکھنے تک بڑی ہڈی ہے کمر سے ٹکھنے تک ہے نا سب سے بڑی ہڈی یہی ہوتی ہے غلوان ٹکھنے سے نیچے پاؤں تک سمجھے یہ بڑی ہڈی ہوتی ہے کان کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے ہوتی ہے تو اس کو ہے نا ہم لوگ کہ یہ درمیانی ہوگی چھوٹی ہوگی یا بڑی آپ کو جیسا لگے جواب دیجئے کمنٹس میں اب یہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ کون کون سی تو دیکھیں یہاں پہ جواب ہے یہ کندے سے لے کے کونی تک اس کو بولتے ہیں ہیوما رس ایک منٹ ہم بھی کھول لیں بک میں ہیوما ہیوما رس اور یہ کہنے سے لے کر یہاں کڑھائی تک آلنا اور دو ہڈی دیکھیں یہ دون یہ آلنا اور ریڈیس اس کے بعد میں یہ ہڈی جو ہے یہ والی ہے ریلے کی ہڈی ریلے کی ہے ویٹیبرل کون گھٹنا سے ایڑی تک ایڑی تک ٹیویا فیبولا یہ تکنا سے اچھا ٹکھنے سے یہ تک جو ہے ٹیویا فیبولا ہے نا ٹیویا فیبولا اور یہ ٹکھنے سے اوپر کمر تک جو ہے فیومر ہو گیا آگے چلتے ہیں جس ہاتھ کلائی سے اونگلی تک کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں گن کر کب لکھو سب سوال لائے گیا جس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے بک میں بچوں کو بول دیا گیا ہے بس اندھیرے میں مغتا خوری کرتے رہی ہے ایک ہاتھ میں کلائی سے انگلی تک کتنی ہڈیاں ہیں تو یہ آپ لوگ کی جانکاری کے لئے ہم بتا رہے ہیں اس کے لئے مجھے ویکی پیڈیا اور گوگل سرچ کرنا پڑا سوری کلائی میں آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں ہتھیلی میں پھر پانچ ہتھیلی میں پانچ اور پھر انگلیوں میں جو پورے ہیں تو تین تین پورے کر کے ادو یہاں چودہ اگلیوں میں چودہ اس طرح سے ایٹ پلس پائی پلس پورٹین ستائیس ہڈیاں ہیں ٹھیک ہے جس میں کتنی ہڈیاں ہیں اپنے جس پر ہاتھ رکھ کر بہت مشکل ہے بچوں کے لیے کوئی بولے گا سو کوئی دو سو بس اندھیرے میں تیر مارتے رہی ہے اس کے سفق کچھ نہیں ہے یہ سوال ہے ہی نہیں بوک میں اصل میں اپنی طرف سے دے دیرے دیرے ختم ہوتی رہتی ہیں اور بالغ انسان میں دو سو چھ ہڈیاں بچ جاتی ہیں دو سو چھ ہڈیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بالغ انسان میں دو سو چھ ہڈیاں ہوتی ہیں جسم میں کتنے جوڑ ہیں اپنے جسم پر ہاتھ رکھ کر اسکلیٹرن کی تصویر دیکھ جوڑوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ جوڑوں کی مجموعی تعداد تین سو ساٹھ ہیں اور یہ اس طرح سے جیسے بہت جوڑ ہے اس میں ٹھیک ہے تو ایک طرح سے دیکھ جائے دو چھ اڈیاں تو دو چھ جوڑ تو ایسے ہی ہو جوڑ نا جائر سی بات ہے کہ ہر اڈیا جوڑی جس جگہ پہ وہ جوڑ ہے اس کا دو سو چھ کے علاوہ کوئی بولتا ہے 300 جوڑ ہے کوئی بولتا 500 جوڑ ہے تو اس مارے میں ایک حدیث ہے حدیث میں ہے کہ 360 جوڑ ہے اور بہت بعد میں سچ کرتے کرتے بائیلو جی کے ماہرین بھی اس نتیجے پہ پہ چے کہ 360 جوڑ ہے لیکن یہ پرائیمری کے بچوں کے سلیبس کا ہے نہیں اس کیلئے کیا لگا جائے گا گھاٹ نہ پڑ کافی عمومی تو پہ سیدھے تو پہ یہ بھی جواب صحیح ہے 200 سے 300 ٹھیک ہے کے درمیان ہوتا ہے ایسے صحیح جواب 360 ہے ہڈی کو مضبوط بنانا جون کو لچک دار بنانا پہ گفت ہو ہڈی مضبوط ہونے کے فائدے کیا ہوگا ہڈی مضبوط ہوگا تو جسم کو طاقت ملے گی اور کیا ہوگا ہڈی ہڈی ٹوٹیں گی ہڈی کبزور ہوں گی تو ٹوٹ آئیں گی پھٹ سا کیا کرنے سے ہڈی مضبوط ہوتی ہیں دود انڈا اور کلشیم والی اشیا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہتی ہیں ہڈیوں کے جوڑ کے لچکدار ہونے کے فوائد لکھے آسانی سے ہڈیوں کو حرکت دیا جا سکتا ہے ہے نا کیا کرنے سے ہڈیوں کے جوڑ لچکدار ہوں گے جمناسٹک لیکن بہت آسان نہیں ہے بہت پریکٹس کرنا پتا اس کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت ہاں آخری میں ایک بات کہنا ہے کہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اسلام علیکم اور رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ